عوام کی آواز کے ایک نئے پسیوٹ کے ساتھ ہم آزر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی عید قربان کے لیے دیاریاں زور اور شور سے جاری ہیں صوبائی دارالحکومت پشاور میں سرکاری طور پر تین منڈیاں لگائی گئی ہیں جن میں رنگ روڈ، پلوسی اور پڑاویر کی منڈی شامل ہے اس کے علاوہ کالا کی قدیمی منڈی اور اندرون شہر، پہاٹی، دلزاک روڈ اور مختلف علاقوں میں جو ہے وویشی نظراتیں ہیں جہاں پہ لوگوں کا تانتہ بندہ نظر راناتا ہے لیکن ان میں خریداروں کی تعداد بہت بھی کم ہے مال اس بار منڈی میں بے انتحام ہیں گئے تقریباً تین گھنٹوں گئے کہ ہم لاپس ہو رہے ہیں اور کوئی جو فروف کرنے والے ہیں وہ اتنا زیادہ ریٹ کیا رہے ہیں کہ خریدار کی بہت چھو باہر ہیں بہت زیادہ کوئی مہنگائی کا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہی مال پیچھے سے مہنگا آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے بادر بند ہے کوئی مختلف پیچھو بنا رہے ہیں لیکن مال بین جہاں مہنگا ہے گرمی اور حبز کی وجہ سے مویشی کافی مہنگی ہے جبکہ بیوپاریوں کی شکایت ہے کہ اس بار کافی مہنگائی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے مویشی سرحد پار جا رہے ہیں حالانکہ حکومت نے دعوی کیا تھا کہ اس لئے پابندی ہوگی اور اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے حکامات بھی جاری کر رکھی ہیں مہنگا ملتے ہیں مال آکے چلا جاتے ہیں ڈیزر مہنگا گاڑی والا کیرائے جاتے ہیں ہم بھی مزدور کار رہے ہیں مزدوری کے لیے مہنگا بھیتے ہیں تو یہ کہاں سے مہنگا کدھر جا رہے ہیں مال پر افزانستان جا رہے ہیں کورٹے جا رہے ہیں ایران نہیں کر رہے ہیں باید ملک میں نہیں کر رہے ہیں جی ناظرین گفتگو آپ نے سنی کہ اس دفعہ عام تاثر یہ ہے کہ مال کافی مہنگا ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ہیں عوام کی آواز سے اب تک اتنا ہی دیکھتے رہیے تیریپورٹر.org.bk